دوستو اگر آپ لوگ بھی عبداللہ شفیق کو پاکستان کا فیوچر سٹار مانتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے ٹس مقابلے میں پاکستان ٹیم نے سری لنکا کو چار وکٹ سے شکست دے دیا ہے یاد رہے کہ یہ پاکستان کی تاریخی فتح ہے کیونکہ یہ میچ گال انٹرناشنل کرکٹ سٹیڈیا میں کھیلا جا رہا تھا اس میدان پر آج تک کسی بھی ٹیم نے چوتھی اننگ میں دو سو اٹسا رن سے زیادہ نہیں بنائے تھے پاکستان ٹیم نے نہ صرف یہ انسابور کیا بلکہ سری لنکا کے خلاف تاریخ کا دوسرا بڑا ٹارگٹ بھی چیز کیا سری لنکا نے پاکستان کو جیت کے لیے تین سو بیالیس رنس کا حدف دیا تھا پانچ میں دن کے کھیل کا آغاز عبداللہ شفیق اور محمد رزوان نے کیا محمد رزوان چالیس رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن عبداللہ شفیق وکٹ پر ڈٹے رہے اسی طرح پاکستان کی وقفے وقفے سے وکٹیں گرتی رہی لیکن انڈ میں آ کر محمد نواز کے ساتھ مل کر عبداللہ شفیق نے پاکستان کو تاریخی فتح دلائی دوستو پاکستان کس تاریخی فتح کا سارا کریڈٹ جاتا ہے عبداللہ شفیق کی بیٹنگ کو کیونکہ کسی بھی ٹیسٹ میچ کے چوتھے اور پانچ میں دن بیٹنگ کرنا کافی ازا مشکل ہوتا ہے لیکن عبداللہ شفیق نے اس مشکل پچ پر ڈٹ کر بیٹنگ کی اور 160 رنس بنا ڈالے یاد رہے کہ عبداللہ شفیق کا یہ چھٹا میچ تھا اور اس میچ نے عبداللہ شفیق کو سپر سٹار بنا دیا سری لنکن کومنٹیٹر کا عبداللہ شفیق کے بارے میں کہنا تھا کہ دنیا کرکٹ کو ایک اور سپر سٹار مل چکا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح عبداللہ شفیق ٹیسٹ میں پاکستان کو فتوات دلا رہے ہیں اسی طرح ونڈے اوٹی ٹوینٹری میں بھی پاکستان کی جانے سے شاندار کھیل پیش کریں گے اور پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کریں گے پاکستان زندہ بات آپ لوگ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے